یہ مندرہ کلان کے علاقے کٹ کچھی پائند خان میں قائم میڈل سکول ہے مقامی لوگوں کے مطابق گزشتہ بارہ سالوں میں یہاں کوئی ٹیچر پڑھانے نہیں آیا سکول کی بندش کے باعث نہ صرف یہاں دن بھر جانور دندناتے پھرتے ہیں بلکہ مقامی لوگ سکول کی عمارت کو بطور گودام بھی استعمال کر رہے ہیں ہم نے ڈیپٹی سپیکر کو کہا تھا کہ ہمارا سکول کھلوائے ہم نے ڈی او کو کہا کہ سکول کھلوائے محکمہ تعلیم کے ذرائقہ کہنا ہے کہ صرف یونین کونسل مندرہ کلام میں بیس سے زائد سکولوں کی بندش کا دورانیاں دس سالوں سے زائد عرصہ پر محیط ہے جبکہ زلہ بھر میں بھوت سکولوں کی تعداد اس سے کئی گنا زیادہ ہے سیاسی قوتوں کی غیر ضروری مداخلت نے یہاں پہ نظام تھوڑا سا بگاڑا ہوا ہے اور پھر دوسرا یہ ہے کہ سکولوں کا جو اسادزہ کا جو ترانسفر ہوتی ہے یہ غیر منصفانا نظام ہے عملے کی غیرازری کے باعث جہاں ایک طرف سکولوں سے قیمتی سامان کی چوری معمول بن چکی ہے وہیں دیکھ بال نہ ہونے کے سبب کسی سکول کا فرنیچر ناکارہ ہو چکا ہے تو کہیں عمارت کا مرکزی گیٹ اور چاردیواری غائب نظر آتی ہے سالہا سال سے ان سکولوں کی بندش نہ صرف پسماندہ علاقوں میں فیروغ تعلیم میں ایک بڑی رکاوٹ ہے بلکہ متلکہ حکام کی چشم پوشی قیمتی قوم مسائل کے زیادہ کا سبب بھی بن رہی ہے